بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کالیج آن لائن اس ویڈیو ٹوٹوریل میں آپ کو موف کمانڈ اور کافی کمانڈ کے بارے بتاؤں گا موف کمانڈ کیسے کرتے ہیں موف کمانڈ کو یوز کرنے سے پہلے میں یہاں پہ ایک ریکٹینگل بناوں گا ری سی کمانڈ میں ٹائپ کرتا ہوں یہاں پہ ری سی اینٹر اور یہاں پہ میں نے ایک ریکٹینگل بنایا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم جیسے کہ سرکل کمانڈ ہم پڑھ چکے ہیں سی ٹائپ کر کے انٹر کریں گے اور یہاں پہ کلک کریں گے تو ہم سرکل بنا سکتے ہیں اور اس طرح ال ٹائپ کر کے ہم لائن کمانڈ ہم ڈراؤ کر سکتے ہیں with the help of لائن کمانڈ تو موف کمانڈ کیسے کام کرتے ہیں جیسے کہ موف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ایک ایسی آبجکٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے جانا ہے موف کرنا ہے اپنی جگہ سے اس کو ہلانا ہے تو موف کرنے کے لئے ہم کیبورٹ سے کونسی شارٹکٹ استعمال کریں گے کیبورٹ سے شارٹکٹ جو ہم استعمال کریں گے موف کمانڈ کے لئے وہ ہے ایم ایم ٹائپ کر کے انٹر کریں گے تو اس کے بعد کمانڈ لائن پہ ہمیں کہے گا سیلیکٹ آبجکٹ کہ آپ آبجکٹ کو سیلیکٹ کریں جب بھی آپ کو یہ کمانڈ ٹائپ کریں تو کمانڈ لائن کو لازمت دیکھیں کہ کمانڈ لائن پہ آپ کو آٹو کیٹ کیا کہہ رہا ہے کمانڈ لائن پہ آٹو کیٹ جو بھی آپ کو سیجیشن دے گا وہ آپ نے یہاں سے ویسے ہی پرفارم کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ مجھے کہہ رہا ہے کہ سیلیکٹ آبجکٹ کسی آبجکٹ کو سیلیکٹ کر لو let's suppose میں نے اس آبجکٹ کو سیلیکٹ کر لیا سیلیکٹ کرنے کے بعد مجھے یہاں پہ اپشن بتائے گا سیلیکٹ آبجکٹ میں ون آبجکٹ فاؤنڈ کیونکہ ہم نے ایک آبجکٹ کو سیلیکٹ کر لیا ہے اب آپ کہیں گے کہ چار لائنز اس سے یہ ریکٹینگل بنا ہوا ہے بیسیکل یہ چار لائنز جو ہیں ان کی ہلپ سے ایک سنگل آبجک بنا ہے جس کو ہم پولی لائن کہیں گے جو ہم فیچر میں جا کے پڑھیں گے تو موف کمانڈ کے لیے میں نے ایم ٹائپ کیا اس کے بعد انٹر پیس کیا جیسے ہی میں نے اس کو کلک کیا تو مجھے یہاں پہ option یہاں پہ tenure کر رہا ہے کہ ون آبجکٹ سیلیکٹ یا ہاں آبجکٹ فاؤنڈ تو جیسے ہی میں انٹر پیس کرتا ہوں اب میں کوئی دوسرا آبجکٹ سیلیکٹ نہیں کرنا چاہتا جیسے ہی میں نے یہاں پہ انٹر پیس کیا تو دوبارہ مجھے یہاں پہ کہہ رہا ہے موو کمانڈ کے اندر ہم موجود ہیں سپیسیفائے بیس پوائنٹ یعنی کہ جو آبجیکٹ آپ نے سیلیک کیا ہوا ہے اس کا کوئی بیس پوائنٹ آپ سپیسیفائے کرو یا ہمیں بتاؤ کہ آپ اس آبجیکٹ کو کہاں سے پکڑنا چاہتے ہو یہ کون سا پوائنٹ ایسا ہے کہ جس پوائنٹ کو کلک کرنے کے بعد اس آبجیکٹ کو آپ موو کرو گے اس پوائنٹ کے ریفرنس سے اب فر ایزامپل میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو میرے ماؤس پوائنٹر کے ساتھ یہ ریکٹینگل یہاں پہ بالکل ایسا ہونے لگے گا اٹیچ ہو جائے گا تو ہم جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو میں نے یہ پک پوائنٹ سپیسیفائے کیا یہاں بیس پوائنٹ سپیسیفائے کیا اب میں کہیں پہ بھی اپنے ماؤس پوائنٹر لے کے جاتا ہوں تو میں اس آبجیکٹ کو موو کر سکتا ہوں دوبارہ اس موو کمانڈ کو کرتے ہیں ایم ٹائپ کریں گے ایم ٹائپ کرنے کے بعد مجھے کمانڈ لائن پہ کہے گا کہ آپ آبجیکٹ کو سیلیکٹ کریں تو یہاں پہ میں آبجیکٹ کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں ایسے پھر اس کے بعد میں انٹر کا بٹن پرائس کروں گا پک پوائنٹ مجھے کہے گا کہ کوئی پک پوائنٹ سپیسیفائے کرو لیٹس سپوز میں پک پوائنٹ یہ پوائنٹ کلک کرتا ہوں تو یہ میرا پک پوائنٹ ہو گیا اب یہاں سے میں کہاں کسی ڈائریکشن میں بھی اپنا ماؤس پوائنٹر لے کے چاہتا ہوں تو یہ آبجیکٹ اس طرح سے موف ہوگا اس طرح ہم ایک سے زیادہ بھی آبجیکٹ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایم انٹر فر ایزامپل یہ دونوں میں نے سیلیکٹ کر لیا انٹر کیا اور یہاں پہ میں نے پک پوائنٹ فر ایزامپل یہ کلک کر دیا اس طرح سے میں اس آبجیکٹ کو یہ نیکس کمانڈ ہے کوپی کمانڈ کوپی کمانڈ کے لیے آپ نے کی بورڈ سے کیا ٹائپ کرنا ہے سی او سی او ٹائپ کرنے کے بعد انٹر پریس کریں گے جیسے کہ کوپی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ایک آبجیکٹ اگر ایک اور کوپی لینی ہے تو ہم کمانڈ استعمال کریں گے کمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک آبجیکٹ کی ایک اور دبلیکٹ کوپی لینے چاہتے ہیں تو سی او ٹائپ کر کے انٹر پریس کریں گے کمانڈ لائن پہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آبجیکٹ کو سیلیکٹ کرو تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں اب object کو select کر رہا ہوں object کو select کرنے کے بعد جیسی میں enterprise کروں گا تو اب مجھے کہہ رہا ہے specify base point وہ move command تھا اور یہ جو ہے copy command ہے جیسی یہاں پہ میں click کروں گا تو یہاں سے میں کسی بھی direction میں اپنے object کو move کر سکتا ہوں یا کہیں پہ بھی میں click کر سکتا ہوں تو وہاں پہ اس object کی copy بنیں گے ٹھیک ہے نا ایک اور important option move command مجھ سے رہ گئی کہ جب ہم ایک object کو move کرتے ہیں m type کر کے enter کریں گے تو یہاں سے جیسے میں select کر لیتا ہوں اور پھر enter press کرتا ہوں pick point specify کرتا ہوں تو اب ہم accurately اس point سے کسی direction میں move کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم اس کو distance بھی specify کر سکتے ہیں کہ کس angle میں میں نے کتنے distance پہ جانا ہے یا کس direction میں اپنے mouse pointer لے جا کے کسی بھی direction میں اپنے mouse pointer move کر کے آپ length type کر سکتے ہیں for example میں negative x-axis کی طرف جاتا ہوں اور یہاں پہ میں پھر type کر لیتا ہوں 10 feet تو اس direction میں یہ 10 feet کے فاصلے پہ move ہوگا اسی طرح اگر میں m type کر کے enter کر لیتا ہوں object کو select کر لیتا ہوں enter کر لیتا ہوں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں pick point specify کرنے کے بعد keyboard shift at rate کی command استعمال کروں گا shift at rate type کرنے کے بعد میں یہاں پہ لکھوں گا 0,0,0 میں نے تینوں zero کیوں لکھے ہیں اس وجہ سے کہ آپ کو سمجھ آجائے میں جیسے پہلی پیشلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 0,0,0 کا مطلب یہ ہے کہ x کی value y کی value اور z کی value اگر ہم نے ایک object کو صرف x-axis میں move کرنا ہے تو یہاں پہ صرف x-axis کی value دیں گے صرف y-axis میں move کرنا ہے تو صرف y-axis کی value دیں گے اور اسی طرح صرف z-axis میں move کرنا ہے تو صرف z-axis کی value دیں گے تو یہاں پہ ہم accurately کسی بھی direction میں کسی بھی x, y, z direction میں یا dimension میں ہم ایک object کو move کر سکتے ہیں اور for example میں نے اس کو minus x-axis میں move کرنا ہے تو ہم minus value بھی دے سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ میں نے اس کو 0,0,0 value type کی اس کو میں مٹا دیتا ہوں یہاں سے میں type کرتا ہوں shift at rate x-axis پہلی value ہے تو minus 20 feet y-axis میں میں نے 0,0 move کرنا ہے z-axis میں میں نے اس کو 0,0 move کرنا ہے تو interface کرنا ہے جیسے interface یہاں پہ کروں گا تو یہ object z-axis کی بجائے اور y-axis کی بجائے x-axis میں move ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ ہم نے x-axis کی value دی ہے تو یہ دو کمانڈ سی move کمانڈ اور copy کمانڈ جیسے اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے move اور copy کمانڈ کو پڑھا next lecture میں ہم اور کمانڈ کو پڑھیں گے موسیقا